السلام علیکم ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کل آٹھ جون کو شروع ہونے والے انٹرنیشنل پلائٹو کی نئے خبروں کے مطالق ہے دوستو آج صبح سے عرب سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہا ہے انٹرنیشنل پلائٹو کے مطالق سعودی عرب سے جو کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آٹھ جون یعنی کل سے پہلا پلائٹ ریاض ارپورٹ سے شروع ہوگا اور پھر اہستہ اہستہ سعودی عرب کی باقی ایرپورٹو سے انٹرنیشنل پلائٹ باقیرہ طور پر شروع ہو جائے گا یہ خبر ہے دوستو آپ لوگ نظرے سے بھی گزری ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھے تو ممکن کل تک یا آج رات تک آپ لوگ اس کے مطالق معلوم ہو جائے گا سوشل میڈیا پر سپیشل یہ عرب میڈیا میں چل رہا ہے مصر اور یمن سوریہ والا سوشل میڈیا پر اور مختلف پاکستان دوستو کبھی میرے ساتھ رابطہ ہوا ان لوگ اس کے مطالق پتا ہے کہ یہ ایک خبر چل رہا ہے سوشل میڈیا پر جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی ایرپورٹو سے یعنی کل آٹھ جون سے سعودی عرب میں انٹرنیشنل پلائٹ شروع ہو رہا ہے تو دوستو اس خبر کو کابی وارل کیا گیا اور اس کے بعد سعودی مطارات کا جو محصول ہے اس کا بھی بیان آیا یہ آپ لوگوں میں دکھا سکتا ہوں یعنی دوستو سعودی مطارات کا محصول بتا رہا ہے کہ یہ تمام خبر جو جو جوٹے ہیں ابھی تک ہم نے ایسا پیسرہ نہیں کیا جس میں کل آٹھ جون یعنی پیر کے دن سے ہم ایرپورٹ کوڑ رہے ہیں انٹرنیشنل پلائٹ کے لئے یہ تمام خبر جوٹے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور اس کے مطالق دوستو وہ بتا رہا ہے کہ ریاض ایرپورٹ کی محصول نے انتمام خبروں کی بنیاد بتائی کی ہم نے صرف اور صرف ایک نمبر سالے سے دوسرے نمبر سالے پر اس کو منتقل کیا کام کے وجہ سے جس میں صرف اور صرف سعودی میں آنے والے جو سعودی مہتنی باقی ملکوں میں رہ گئے ہیں وہ آ رہے ہیں انٹرنیشنل پلائٹوں میں اور ادھر سے وہ غیر ملکی جا رہے ہیں جن لوگ اوہ دا پروگرام سے جوازات پارخ کر رہے ہیں اور اس کے سپارے پارخ کر رہے ہیں صرف اوہ لوگ جا رہے ہیں باقی ایسا ہمارا کوئی پلحال ایسا اعلان نہیں کیا گیا ہے جس میں انٹرنیشنل پلائٹ اوپن ہو رہا ہے اور اس کے مطالق مطارات کا یہی کہنا تھا محصول کا کہ یہ وزارت داہلیہ کام ہے جیسا وزارت داہلیہ اس کے مطالق اعلان کرے گا ہم باقی ادھر پلائٹ اوپن کرے گا تو تمام دوسرے درخواستے کہ آپ اس قسم کے حبروں پر دیان نہ دیں ابھی انٹرنیشنل پلائٹ اوپن نہیں ہے جیسے میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوئے انٹرنیشنل پلائٹ سال کے آخر تک ممکن ہے کہ اوپن ہو جائے گے اتنے جلدی اوپن نہیں ہوگے امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم